بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پاکستان افیر سے ریلیٹر ایمپورٹن ٹاپکس کے حوارے سے بات کریں گے اس سے پہلے ہم کرانٹ افیرز اور ایسے اور جنڈر سٹیڈیز کے ایمپورٹن ٹاپکس کے بارے میں بات کر چکے ہیں آپ اگر جاہیں تو وہ ویڈیوز ہمارے چینل پر افیلیبل ہیں آپ لوگ جو بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں تھینک یو سو مچ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا پاکستان افیرز کرنٹ افیرز ایسے ان تین سبجیکٹس کے جو ایمپورٹن ٹاپکس ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے اوور لیپ بھی کرتے ہیں کچھ ٹاپکس جن کے اوپر زیادہ ایمپسائز کرنا چاہیے پاکستان افیرز کے حوالے سے جو کرنٹ سیناریو سے ریلیٹڈ ہے ان میں سے ایک ہے پاکستان افیرز کا پیپر ہوتا ہے اس میں ہسٹری سے ریلیٹڈ کوئسشن بھی آتے ہیں اور جو کرنٹ سیناریو ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی کوئسشن ہوتے ہیں تو جو کرنٹ ایشیوز ہیں اس میں سے ہم بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کرونا وائرس سے پہلے بھی اچھی پوزیشن میں نہیں تھی اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کسی بھی ملک کی ترقی کا دارومدار اس کی انڈسٹری کے اوپر ہوتا ہے کہ اس ملک میں سنتی ترقی کس رفتار سے ہو رہی ہے انڈسٹریل دیولپمنٹ کتنے سپیڈی ہے یا انڈسٹریز کتنی تیزی سے فلارش ہو رہی ہیں لارڈ سکیل سنتیں بھی اور سمال سکیل بھی اس کے علاوہ پاکستان میں جب لارڈ سکیل سنتوں کو سبسیڈی دی جاتی ہے تو اس کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہوتا ان کو کسی کنڈیشن کے ساتھ مشروط نہیں کیا جاتا کہ انہیں یہ کام ضرور کرنا ہے یا یہ آوٹپوٹ ضرور لے کر آنا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب ان سنتوں کو سبسیڈی ملتی ہے وہ جو میٹیریل مانفیکچر کرتی ہیں وہ ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے اور لوکل مارکٹ میں جو اویلیبیلیٹی ہوتی ہے یا جو اس کی دیمانڈ ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے اور جب لوکل مارکٹ کے دیمانڈ کے مطابق چیزیں نہیں اویلیبل ہو جائیں تو پھر وہاں پہ پر پرائیسز زیادہ ہو جاتی ہیں تو اگر لوکل مارکٹ کے دیمانڈ کو بھی پورا کیا جائے ساتھ ساتھ تو یہ ضروری ہے کہ بڑی سنتوں کو جو سبسیڈی دی جائے اس کو کنڈیشن کیا جائے اور اس میں سے اٹلیس سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ لوکل مارکٹ کے دیمانڈ کو پورا کیا جائے تاکہ ایکسپورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوکل مارکٹ میں چیزیں ہیں ان کی بھی اویلیبلیٹی رہے اور بجائے اس کے کہ پروڈکشن ہو ہی صرف اتنی کہ وہ ایکسپورٹ کے لیے کافی اور اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے لوکل مارکٹ کے دیمانڈ کو بھی پورا کیا جا سکے اور ایکسپورٹ دیمانڈ بھی at the same time پوری ہو رہی ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ لوکل پرائیسز کم ہو جائیں گے سنتیں کرتی کیا ہیں وہ کروڈ مٹیریل یا رو فارم کو فنشڈ فارم یا منفیکچرڈ فارم میں لے کر آتی ہیں اور جو منفیکچرڈ پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی پرائیس زیادہ ہوتی ہے اسی لیے جو اگر دیکھا جائے تاریخ میں تو جو کالونیز تھیں وہاں سے رو مٹیریل لے کے جائے جاتا تھا اور منفیکچرڈ فارم میں وہاں لے کے سیل کیا جاتا تھا مہنگا تو جو بھی رو مٹیریل ہوتا ہے وہ سستہ ہوتا ہے اور جو منفیکچرڈ فینشڈ پروڈکٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے پروسیسنگ کے بعد فارم ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے that means کہ اگر انڈسٹری کے پروسیس سے ایک مٹیریل گزر رہا ہے تو وہ اس میں ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے تو جب ایک ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ مارکٹ میں آئے گے یا ایک ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ فروخت ہوگی تو ایکسپورٹ قولیٹی انکریز ہو رہی ہوگی بجائے اس کے کہ رو مٹیریل کو ایکسپورٹ کر دیا جائے دوسری چیز یہ کہ جب انڈسٹریز میں مٹیریل زیادہ مینوفیکچر ہوگا تو ایمپلوئیمنٹ زیادہ جنریٹ ہوگی زیادہ لوگ وہاں پہ کام کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایکسپورٹ کے لیے بھی ہمیں صرف ٹریڈشنل مارکٹ پلیسز کریں بلکہ مزید ایونیوز کو بھی ایکسپورٹ کرنا چاہیے اور بائی ڈی انڈ آف 2020 دو فورکاست is 0.76 پی ٹی آئی کی گورمنٹ کے آنے سے پہلے کرنٹ اکاونٹ دیفیسٹ 18.29 بلین ڈالرز تھا ٹریڈ دیفیسٹ اور بجٹ دیفیسٹ کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اسے کرنٹ اکاونٹ دیفیسٹ کہتے ہیں تو 2020 میں جو کرنٹ اکاونٹ دیفیسٹ ہے وہ 13.43 بلین ڈالرز ہے جب آپ ایکانومی سے ریلیٹی کوئی سوال اٹیمت کر رہے ہیں ہوں تو یہ ان کچھ ٹرمز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور تھوڑا سا clarity ہونی چاہیے ان چیزوں کے بارے میں پاکستان کا growth rate gdp current account deficit اور اس کے بجٹ کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو information ہونی چاہیے اور ان چیزوں کے بارے میں clarity ہونی چاہیے economy سے related ایک solved question اوپر آپ کو eye button میں بھی نظر آ جائے گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر کشمیر issue اور پاکستان's foreign policy جو بھی پوری دنیا میں change ہو رہے ہیں policy میں کیا changing ہونی چاہیے اور اس foreign policy کے determinants کیا ہے یا پاکستان کی foreign policy کو کتنا flexible ہونا چاہیے اس حوالے سے آپ ضرور preparation کیجئے presidential and parliamentary form of government اس کے پر بھی debate ہوتی رہی ہے کہ کونسی form of government ہونا چاہیے پاکستان میں یہ ایک important topic ہے پاکستان افیض کے حوالے سے اور پھر 18th amendment جس کے بارے میں بہت بار یہ debate ہوتی ہے کہ اس کو roll back کیا جائے یا نہیں کیا جائے اگر دیکھا جائے تو it is the most comprehensive amendment of پاکستان's constitution اب تک کی اس میں صوبوں کو empower کیا گیا ہے پاکستان میں federal form of government ہے اور federal form of government کا یہ characteristic ہوتا ہے کہ اس میں federating states جو کہ پاکستان کی صورت میں provinces ہیں وہ strong ہوتے ہیں اور center weak ہوتا ہے تو 18th amendment میں اسی کے حوالے سے اور پھر 7th NFC award اور جو finance commission ہے ان ساری چیزوں کو بھی آپ prepare کیجئے اور پاکستان افغانستان relations پاکستان کس طرح سے افغان peace process میں participate کر رہا ہے اس کا future کیا ہے پاکستان افغانستان کے ساتھ long term relations کیسے ہونے چاہیے یہ again foreign policy میں بھی cover ہوگا اور اس سے پہلے ہم اس حوالے سے ایک question solve بھی کر چکے ہیں ایک ویڈیو میں اس کا لنگ آپ کو ویڈیو description میں مل جائے گا اس کے علاوہ پاکستان میں جو energy crisis ہے وہ اور money laundering FATF اور corruption کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کے حوالے سے بھی آپ prepare کیجئے please channel کو subscribe کریں اگر آپ کا کوئی question ہے تو وہ آپ comments میں لکھ سکتے ہیں we try to reply all the comments ویڈیو اچھی لگی ہے تو like کریں ویڈیو کو share کریں thank you for watching